بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں املی کی کھٹی مٹھی چٹنی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے دائی بڑے چاٹ وغیرہ اور ایک دفعہ ہم بنائیں گے پورا رمضان شریف اس کو مہینہ یا سب زیادہ آپ سیو کر سکتے ہیں تو یہ املی کو میں نے ایک پاؤ املی لے لی ہے دھائی سو گرام اور اس کو رات بھر بھگو دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح بھگ چکی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مل کے تو اس کی پلپ اور اس کی گھٹلیاں الگ کر دیں گے گھٹلیاں ساری نکال دیں گے پلپ اس کا ہم جب پوری طرح اس میں پانی میں اس کا آ جائے گا تو پھر ہم اس کو پانی کو چھان لیں گے تاکہ ہمارے پاس املی کا پورا جوس آ جائے املی ہمارے پاس تھی دھائی سو گرام تو 3-4 کپ ہم نے لی ہے چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور نمک ہم نے لیا ہے 1-5 تی سپون زیرا سفید 1-5 تی سپون سونف 1 تیبل سپون اور سابت دھنیا 1 تی سپون خوشک دھنیا ہے سابت اور ساتھ ہی 4 میں نے لیا ہے سرخ مرچیں اور یہ کالا نمک ہے 1-4 تی سپون اس سے ذائقہ بہت اچھا آ جاتا ہے تو یہ سارے انگریڈینٹ ہیں یہ مسالے جو ہیں پورے ہم ان کو تو یہ ہم نے پلپ کڑائی میں ڈال لیا ہے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو جیسے ہی اس میں اوبال آنا شروع ہوا ہے اس کو ہم ڈھاپ دیں گے اور 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو میڈیم آگ پہ رکھیں گے دوسری طرف ہم نے جو مسالے لیے ہیں ڈرائے اس کو ہم ڈرائے روست کریں گے ہلکا سا تاکہ وہ ہمیں دردرا سا کٹنے میں بھی اس میں پرابلم نہ آئے اور دوسرا کے ڈرائے روست کرنے سے اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو ہلکا سا ہم ڈرائے روست کریں گے بہت زیادہ اس کو نہیں کریں گے اگر بہت زیادہ اس کو روست کر دیں تو پھر اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے دھیان رکھنا ہے تو ان چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ میڈیم لو آنچ پہ ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کو پہلے ڈرائے روست ہم نے کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے لال مرچ لال مرچ اگر آپ شروع میں ڈال دیں تو یہ یاد رکھے گا کہ بہت زیادہ وہ آپ کو چھینکیں اور پورا آپ کے سانس میں مرچیں جائیں گی تو اس لئے مرچوں کو آخر میں ڈالیں آپ بس یہ ڈرائے روست ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ٹھنڈا کیا ہے ہم نے اور ساتھ ہی یہ سیلوٹا ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ہم دردرا سا اس کو پیس لیں گے اور دوسری طرف ہمارا املی کا جو پلپ ہے وہ پک رہا ہے آٹھ دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے پھر سے تھوڑا سا ڈھام دیں گے اور یہ املی کے پلپ میں میں نے دو کپ تقریبا پانی ڈالا تھا بعد میں جا کے میں نے دو کپ پانی ڈالا تھا اور پھر اس کو پکایا ہے آپ نے بھی پانی تھوڑا سا کھلا ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے کچھا پانی اگر رہ جائے گا تو پھر ہماری املی کی چٹنی خراب ہو سکتی ہے لیکن اگر پانی اچھا پکا ہوگا تو پھر یہ خراب نہیں یہ ہم نے اور تھوڑا سا پکا لیا ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ ہم نے ڈھام کے پکایا ہے اب اس میں سارے مسالے ہم نے شامل کر دینے یہ جو ہم نے دردرے سے کر لیے تھے پورے مسالے وہ ہم نے ڈال دیے نمک کالا نمک سب ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں گے دیکھیں تقریباً آدھا رہ گیا ہے پانی تو اب اس سٹیج پہ میں نے کان فلور ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ میں نے پہلے نہیں دکھایا ابھی بتا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کان فلور تو اس کو پانی میں مکس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی اچھی ایک ٹھکنس آئے گی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے کم ٹھک رکھنی ہے تو اور زیادہ تھوڑی ٹھک کرنی ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے یہ لال کلر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا دو ڈروپ ہم ڈال دیں گے ریڈ کلر کا تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے یہ آپ دیکھیں بہت اچھا اس سے کلر آ جائے گا ہمارے چٹنی کا تو اس کا کلر دیکھیں اور اس کی تھکنس بھی آپ چیک کریں یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی ہمارے پاس ابھی تھکنس ہے جب ہم اس کو چولے سے اتار دیں گے اور تھنڈا کریں گے تو اس میں اس کی تھکنس تھوڑی سی مزید بڑھ جائے گی تھوڑی سی زیادہ گھاڑی ہو جائے گی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہم اس کو مسلسل پکا رہے ہیں کون فلور ڈالنے کے بعد آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں کون فلور ڈالنے کے بعد آپ اتنا ہی کون فلور ڈالیں کہ اس کے بعد آپ کو 6-7 منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ کون فلور کا بھی کچھا پن دور ہو جائے ورنہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں آئے گا تو آپ نے کون فلور بس اتنا ہی ڈالنا ہے کہ اس کے بعد 6-7 منٹ تک آپ کو پکا سکیں آپ زیادہ اگر ڈال دیں گے تو وہ فور ہی زیادہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی اور کان فلور کچھا ہی رہ جائے گا لیکن یہ تھک زیادہ ہو جائے گی تو اس میں اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو ان چھوٹی سی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جب آپ ریسپی کو بنائیں تو ریسپی بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے اور یہ میرے پاس سرکہ ہے اس کو ہم ڈالیں گے یہ سرونگ سپون ہے ایک سپون بھار کے میں نے ڈال دیا یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو لانگ لاسٹنگ بناتا ہے تو سرکے کا بس اتنا ہی کام ہے آپ لیمن ڈال دیں سرکہ ڈال دیں ٹاٹری ڈال دیں یا سٹریک ایسٹ کچھ بھی ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اس میں فنگس نہیں لگتی خراب نہیں ہوتی چٹنی میں تو یہ بس تیار ہو گئی ہے ہمارے یہ آپ دیکھیں املی کی چٹنی تھوڑی سی اور بھی تھک ہو گئی ابھی زیادہ تھنڈی ہوگی تو تھوڑی اور زیادہ تھک ہو جائے گی سرو ہم کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا ٹیکسچر ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا آیا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے تو جب یہ مزید تھنڈی ہوگی تو تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی اس سے بھی تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسپی اور ریسپی اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ریسپی کو کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ سے کیسی بنی یہ ڈش اور ساتھ ہی ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ